ہلو ایوریون نمشکار آداب اور ست سری اکال کی حل چال دوستو اور جیسا ہم نے کہا ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے اور ہم لائیب آ چکے ہیں آپ کے دھامنے اور آج ہم ہیں ہسپٹل میں ہسپٹل میں سے لائیب آ رہے ہیں سو ایک بار ذرا اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہی قریب ہو گیا ہے ہمارا لائیب والا بھائی صاحب اس کو ذرا اوپر رکھ کے ٹرائے کرتے ہیں کہ شاید یہ ایسے اٹک جائے گا تو اچھا ہوگا آرائٹ اٹک تو گیا ہے اور یا سوری سو لیتس سٹارٹ آج کا کھیل ایک بار پھر دس سوالوں کے پہلے دس لوگوں کے جوالوں کے جواب اور یوٹیوب کے اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہو رکھ جائیے شما آواز آ جاتی ہے بیچ میں اور اس کا جہاں اینگل ویڈجسٹ ہو جائے ہاں اب جاتہ بہتر ہے ہم دیں گے باقی ہمارے آج کا ویڈیو آیا ہے ہاٹ کے اوپر بھئیہ انگلیش میں ویڈیو ہے ہندی میں ویڈیو اس کا آلریڈی موجود ہے کئی لوگ انگلیش ویڈیو میں بتا نہیں کیوں لکھے جیتے ہیں پہلے دیکھتے نہیں کہ بھائی ساب ہندی ویڈیو ہے بھی کی نہیں ہر سمران سنگھ جی بہت دنوں بعد پہلا بھی پہلا سوال آیا ہے ان کا بہت سوال پوچھتے ہیں یہ پرسنل والے مائسٹروبیشن سیریس میں آپ نے کہا تھا سیریس میں آپ نے کہا تھا میتھ بائی مائٹوکانڈری کے بارے میں بلکل ٹھیک ہے بٹ مائٹوکانڈریہ ہے کیا ڈیلی ایز ایکویلیشن سے واقعی مائٹوکانڈریہ لاؤس سے ویکنس آتی ہے ڈیو تو سیکس روج باڈی بنا بھی دیتی ہے وہ کہاں سے کہاں سے کیا بولے جا رہے ہو ہاں مائٹوکانڈریہ ہے کیا مائٹوکانڈریہ سیل کے اندر ایک آرگنال ہے سیل کے اندر ایک ایک سیل کے اندر آرگنس ہوتی ہیں آرگنالیز ہوتی ہیں مائٹوکانڈریہ رائی بوزوم رائی پروٹین بنانے والے کیا کیا نہیں ہوتے ہیں وہ سب ER endoprasmic reticulum تو مائٹوکانڈریہ ایک وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی انرجی بنتی ہے زیادہ تر سیل کی انرجی مائٹوکانڈریہ سے بنتی ہے مائٹوکانڈریہ انرجی بناتے ہیں جو بائیکمیسٹیکل سائیکل ہوتے ہیں سیٹرک ایسٹ سائیکل کریب سائیکل وہ سائیکل سے سو مائٹوکانڈریہ ہر سیل میں ہے آپ کے پورے شریر میں ہر سیل میں اور وہ سیلس میں زیادہ ہوں گے جو سیل ہلتے ہیں جو سیل ہل سکتے ہیں جیسے آپ کی مسلس ہیں مسلس میں تھوڑے زیادہ ہوں گے ہارٹ کی مسئل میں اور زیادہ ہوں گے کیا ہارٹ کی مسئل کو کبھی ریسٹ کرنا ہی نہیں ہے ارے یار میں نا سائلنٹ کرنا بھول گیا شوری ابھی سائلنٹ کر دیتے ہیں ایک تو یہ بھی دکھتے ہیں اینیویز ڈیلی جیکویلیشن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سپرمز میں سپرمز جو ہوتے ہیں اوویسلی سپرمز کو بھی دوڑنا بھاگنا ہے اندر ویجائنا کے اندر اوپر جانا ہے ادہ جانا ادھر جانا ہے انڈے ڈھونٹے ہوئے تو اوویسلی اس کے اندر بھی مائٹو کانڈری چاہیے ہر ایک سیل کے اندر مائٹو کانڈریہ ہے سو جب آپ سپرمز لاؤس کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو ایسے بولتے ہیں کہ مائٹو کانڈریہ لاؤس ہو رہے ہیں لیکن مائٹو کانڈریہ میں انرجی بھری ہوئی نہیں ہے وہ انرجی نکالنے کا سیل ہے سیل کے اندر انرجی نکالنے کا آرگانل ہے وہ آرگنل کے اندر انہرجی بھری ہوئی نہیں ہے وہ آرگنل گلوکوز سے فرکٹو سے انہرجی بناتا ہے جو بھی اس کے سبسٹریٹس ہیں فروٹین سے بھی بنا سکتا ہے بناتا ہے اس سمسے بناے گا جب وہاں پہنچے گا اگر آپ یوز نہیں کرتے ہیں اس کو تو وہ آرگنل Werum ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ کے برباد ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹ ٹوٹ کے وہ اپنے جو بھیں گلوکوز پروٹین سبسٹریٹسس اس میں بن کے ابزورب ہو جاتا ہے سو اینرڈی اینرڈی نہیں رہ جاتی کوئی اینرڈی ویشت نہیں ہوتی وہ میتھ ہے وہ بکواس ہے اگر پھر بھی نہیں سمجھا تو اس کے بارے میں ویڈیو ہے ہمارا وہ جا کے دیکھو وہ سیکنڈ چینل میں اپی کیو چینل میں ہے سر سکم ملک پاوڈر لے سکتے ہیں کیا گیننگ کے لئے اپسلیوٹلی سکم ملک بہت ہی زوردار چیز ہے اور لوگوں کو ہم بولتے ہیں جتنا چاہے اتنا پیو چاہے دو لٹر پیو چاہے دھائی لٹر پیو سکم ملک میں کوئی دکت نہیں ہے پی سکتے ہیں اچھا ہاں یہ آپ نے PubMed والے میں دیکھا چلو بہت اچھی بات ہے ویٹامین سی اینڈ سوڈیوم بنزوید ٹوگیدر ریزرٹس بینزین وچ کاؤزز کینسر یہ PubMed میں میں نے بھی دیکھا اس کے بات جب آپ نے بولا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا اس میں یہ پتا چلا کہ سوڈیوم بنزوید جو ہوتا ہے وہ بنزین بنا سکتا ہے ویٹامین سی کے ساتھ لیکن اس کی جو ماترہ کھانے پینے کے پردارتوں میں دی گئی ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ آپ کے لئے کینسر کینسر نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ so it depends ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ کی باری بات ویٹامین سی تو میں نے بتائی دیا 100% it's not cancerous وہ cancer نہیں ہوگا لیکن ایک بہت ہی زیادہ high dose ویٹامین سی بھی side effects ہو سکتا ہے تو سیم وی ایک چھوٹی سی چیز جو سوڈیوم بنزوید بنزین رنگ جیسی بنا سکتے ہیں بنزین اگر بہت ہائے ماترہ میں آپ کے اندر جاتا ہے تو آپ کو cancerous cancer producing property اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا بھر کے سارے cancer اسی سے ہوئے ہیں نا 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 تو یہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کونسی چیز میں زیادہ دکھت ہے کونسی چیز زیادہ اور اس میں کہنے کے لیے چمن پراش سے cancer ہو سکتا ہے کوئی اگر روج کے روج یہ آدھ آدھ کلو چمن پراش کھاتا ہے تو ضرور اس کو ہو سکتا ہے ایک لاکھ لوگوں میں سے ایک کسی کو cancer ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ remote چیز ہے اس میں نہیں بولوں کہ چمن پراش سے cancer ہوتا ہے سر جم میں ورکاوٹ کرتے کرتے ایسے لگنے لگتا ہے جیسے دونوں ایر میں کوئی liquid باہر آگیا ہو اور ہل رہا ہو تھوڑے دیر میں ٹھیک ہو جاتے ہیں ورکاوٹ بند کرنے پر ویجی جی the problem is your breathing pattern the problem is کہ آپ ورکاوٹ کرتے سامنے سانس کیسے دیتے ہیں کئی لوگ ورکاوٹ کرتے سامنے ناک اور مو بند کر کے بھگا دیتے ہیں یعنی کہ سانس روک کے ایکسرزائز کرتے ہیں ان کا پھر کان کے پردے کھل کان کے اندر یہ سب فیلنگ جو آپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ ایو سٹیشن ٹیوب نام کی چیز ہوتی ہے ایو سٹیشن ٹیوب آپ کے ناک اور کان کو اٹیچ کرتی ہے کئی بار ہوا کو ڈرین کرنا اور ایو سٹیشن ٹیوب بیچ میں کھلتی بند ہوتی کھلتی بند ہوتی ہے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جاتے ایک دم کان کھل جاتا ہے بند ہو جاتا ہے کان ہے نا آپ ناک بند کرو گے جو سے کان میں کچھ حرکت محسوس ہوگی it's possible so that is because of this so آپ breathing pattern والا ہمارا ویڈیو دیکھو exercise کے دوران کیسے برید کرنا ہے اس کے حساب سے آگے بڑھو and you will not have this problem oh thank you thank you nirmal جی sorry amit sharma جی کو بھی thanks بول رہے ہیں tarun batra جی کا سوال sir i'm 36 year old and my resting heart rate is 45 oh that's less i don't feel dizzy or uncomfortable and i go to gym 5 days a week is it ok to have such low resting heart rate if your resting heart rate is 45 to aap کو ایک گھنٹے لمبی ECG ہوتی ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ resting 45 ہے تو sleeping کتنا ہوگا sleeping اور کم ہوگا کئی بار 40 ہو سکتا ہے 35 ہو سکتا ہے is the problem is not ki resting heart rate 45 the problem is we have to find out ki kia koi correctable reason ہے جس کے وجے سے resting heart rate low آ رہا ہے یا یہ adaptation ہے آپ کی body کا regular exercise یا athletes میں ایسا ہوتا ہے کہ resting heart rate low ہو جاتا ہے 60 50 40 ایسے ہو سکتا ہے athletes میں اگر آپ بہت مہنت مشکت کرتے ہیں اور باقی سارے parameters normal ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں اور evaluate کرنے کی عوش ہے جیسے آپ نے سمجھا اگر کوئی correctable reason ملتا ہے hypothyroid ism thyroid کم ہے iodine کم ہے hemoglobin کم ہے مان لی جی heart فیلا ہوا ہے heart کم زور ہے that kind of a thing heart rhythm میں problem ہے تو پھر یہ سب چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں آکہ آپ کے case میں ایسا کچھ ہو سو اس لئے آپ evaluate ضرور کروائیے ڈاکٹر کے ساتھ کارڈیولوجس سے سید بھوکاری بھوکاری جی کبھی reply تو دیجئے کبھی پوچھ تو لیجئے سید جی آپ چاہیں گے کہ ہر ویڈیو پہ آئے گئے ہر comment کا reply کریں تو شما کریے گا ایک بار آکے ہمارے ساتھ دیکھئے ہم کئی کئی امرجنسی سے نکل نکل کے آپ پھر بھی reply کرتے اور daily live آتے بھائی ساتھ ایک یوٹیوبر اور بتائیے جو ایسے live آتا ہے daily آپ کے لئے ایسے سوالوں کے جواب دینے کے لئے صرف صرف anyways خیر کیا کوئے کے پانی کیا کوئے کے پانی سے نہانے سے سکن اور بالوں کو نقصان ہوتا ہے بھئیہ یہ تو نہیں بول سکتے سواگت نہیں کروگے ہمارا سلمان خان جی کہ چاہتے ہو آپ بتائیے کیا کوئے کے پانی سے نہانے سے سکن اور بالوں کو نقصان ہوتا ہے جی نہیں ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے زمانہ بھر دنیا بھر کوئے کے پانی سے ہمیشہ زمانے سے لوگ نہ سے ایسا ہوتا تو گاؤں کی کوئی لڑکی سندر ہی نہ ہوتی ہے کی نہیں تو ایس میں بلکل سچائی نہیں ہے ہاں اگر کوئے کا پانی خارا ہے خراب ہے بہت زیادہ اس کا تی ڈی پیڈ ہمارے پاس آیا ہے پیڈ والے بھائی ساب ایک بار نظر دیکھ لیتے ہیں کی انہوں نے ہم سے کیا پوچھا ہے رجندر سنگھ جی نے 20 روپی سوال ان کا آنا باقی ہے تب تک دوسرا سوال لے لیتے ہیں کلپیش شولنگ کی ڈاکٹر بھاگیا کلپیش بتاؤ tracking this past one year دماغ سے بات نکلتی ہی نہیں ہے i feel like having a heart issue in spite of angiography zero blockage i feel body vibration full day age 26 نہیں بھائی صاحب آپ کا heart بلکل perfect angiography normal ہے تو ecocardiography normal ہے TMD stress test normal ہے تو heart میں کوئی ڈقت نہیں پہلے تو یہ 3 test normal ہونے چاہیے ٹھیک number 2 کیا یہ anxiety ہے possible پر کیا یہ صرف anxiety ہے no کوئی بھی anxiety کوئی بھی depression صرف anxiety صرف depression نہیں ہوتا it can start with anxiety لیکن جب آپ سال بھر لگاتے ہیں ان anxiety کے اندر جیتے ہوئے تو anxious آدمی وہ anxious یا depressed آدمی یا چنتت آدمی چنتت شریر اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتا اور بہت ساری بیماریاں اکٹھی کرتا ہے جس میں سب سے common ہوتا ہے dehydration پانی نہیں پینا خانا نہیں خانا nutritional deficiency ہوگا کی نہیں ہوگا بھائی میں anxious ہوں اور مجھے بہت سنتا ہے تو کیا ہوگا یا تو میں بہت کھاؤں گا یا کم کھاؤں گا ہے کی نہیں زیادہ کھاؤں گا تو موٹا ہو جاؤں گا تو diabetes heart pressure heart بیماری گھٹنے کی problem نہیں کھاؤں گا تو vitamin deficiency micronutrient deficiency protein deficiency dehydration muscle problem یہ وہ وہ یہ سو کیا کر سکتے آپ کیا ہے کیور یہاں نہیں ہے کیور شریعت کرنا ہے healthy رہنا ہے healthy life جینا ہے کیور یہ نہیں ہے کہ دو گولی کھالو کے دماغ صحیح رہنے لگ جائے اور اب آپ صحیح کھانا کھانا شروع کروگے نہیں آپ صحیح جینا شروع کروگے دھرے دھرے آپ صحیح lifestyle جینا شروع کروگے تو آپ کا دماغ دھرے دھرے صحیح ہو جائے گا اس کے لئے number one چیز exercise number two چیز balance diet number three چیز sleep number four چیز social active ہو نا اگر یہ چار چیز لگاتار کرتے ہو تو کوئی بھی بندہ anxiety میں depressed نہیں ہو سکتا exercise اچھی نیند اچھا خانہ اور اچھا socially active ہو نا ٹھیک ہے روپے اندر لھکڑ سر مجھے پہلے بہت pimple تھا سو میں نے different cream use کیا اس کے لئے میرا face dark ہو گیا سر please کوئی solution بتاؤ دیکھو ایسا ہے اگر لگائے اس کے وجہ سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا possible نمبر دو آپ دھوپ میں گئے کالا ہو گیا pigmentation بڑھ گیا dark ہو گیا نمبر تین جہاں جہاں pimple تھے وہ pimple کی جگہ جیسے scar آگئے اور scar والی جگہ پہ pimple والی جگہ پہ dark spots آگئے یہ تینوں میں سے الگ ہوں گے لیکن ہوا ایک چیز ہے dark pigmentation جس کو کہتے ہیں melanin بڑھ جانا melanin کم کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے melanin کو دھوپ سے بچاؤ کسی بھی پرکار کا دھوپ کسی بھی پرکار کے گرمی اس سے بچانا ہے اور دوسرا ہوتا ہے skin care آپ کو ہمارا skin care والے ویڈیو دیکھنے ہوگے melanin والے ویڈیو دیکھنے ہو melanin melesma والا ویڈیو دیکھنا ہوگا اس میں بتائے گئے پدھتیاں اگر آپ کو ہندی نہیں آتی تو اس میں بتائے گئے طریقے اپنا یہ اور اس میں سے ایک خادی cream نکال کے try کر دیکھیں ہر cream سے side effects ہو سکتے ہیں تو آپ کی اگر sensitive skin ہے تو پھر آپ کو cream بدل بدل کے دیکھنا ہوگا کون سی side effect نہیں کر رہی ہے try کر لو بدل میں لگا کے ایک پار یہ skin care ہے skin care ایک طریقے کی کلا ہے آپ کو سیخنی ہوتی اپنا خیال رکھ خود کا ٹھیک ہے سید بھوگاری جی i'm good thank you whey protein has side effects on body no whey protein does not have side effects on body milawat wala whey protein can have side effects on the body because of the milawat just like doud just like chawal chawal me plastic chawal milalo doud me melamain milalo ya phir aap gehu me chawal me dal me kis bhi cheese me milawat کر ke jab aap koo dhi jata hai to os milawat karne wale cheese ke wajay se aap side effects ho sakti hain whey protein ke wajay se side effect nai hai so is kooi guarantee nai hai ki wave protein aap ka original hai ki nai hai us ka test hai joh aap chahat hai wave protein test karna to wahan se kira sakti hai maatr 12,000 rupiah mujhe myri voice deep karni hai kya non wedge kha yoye jih haan non wedge kha yoye or is liye aap dekheng ghe joh bhoot zyadha hati maatrha mein non wedge ya phir eek simple bhoot zyadha high protein diet over a period of time unki bodies aap muscle mass or muta muta pe ke saad unka awaz bhi badalti deep voice ho te jati hai jya vilkul sahih bol love you jatta hai hai raman pandit kya baat naam bhi khatrna badia alright gree sharma pairon talve mein jalan rheti hai pairon ke talve mein jalan rhenne ka number one reason hai flat foot number two reason hai ki aap ke joh pairo ke ní che fat hai woh kam ho gya hai ya aap ka môte ho zyadha chal te ho chappal achi nai hai flat foot hai pairo me jalan ho ghi uske alawa diabetes naso me problem khun ki naso me problem bd cigarette tambaku leena baat samj rhe ho mtlap hum such te goli me le chiz chik ho jayai douser inflammatory diseases دوسری شریر کی وہ بھی curcumin کھانے سے کئی بار کم ہو جاتی ہے absolutely right so کیا سب کو curcumin کھانا چاہیے نہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے شریر میں کیا مل رہا ہے curcumin سے جو آپ کو دوسری طرف سے نہیں مل رہا اس لئے ایک balance diet چلیے اس لئے ایک spices بھی کھانے ہیں اپنے شریر کو سمجھنا ہے ہر ایک کو اگر 100-100 لوگوں کو curcumin دیں گے تو کیا ان کو فائدہ ہوگا نہیں جس کو کمی ہے اسی کو فائدہ ہوگا جس کو کمی نہیں ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا کس کی کمی ہے antioxidant کی کمی antioxidant کہاں سے ملتے ہیں fruits سے vegetables سے جو صحیح ماترہ میں fruits vegetables روزانہ کھاتے ہو سکتا ہے ان کو curcumin سے کوئی فائدہ نہیں سمجھ آری بات so بہت طریقے ہیں antioxidant کو شریر میں ڈالنے کے curcumin ایک طریقہ اور ہے sir what steps are you talking to protect against what steps are you talking to protect against very poor air quality apart from mask and air purifier achho are you taking sorry talking bol diya are you taking to protect against very poor air quality apart from air pollution see myself i cannot i cannot take any steps i can take only steps for myself my own self number one step is not to stay away out in the traffic without without a mask or without a closed space so i stay away from the traffic number one if you are stuck in traffic then you should be in a car with an ac on ac چاہے آپ کا normal temperature پہ ہو یا نہیں ac on rakhna پڑتا ہے آج کے date میں کیونکہ کھڑکی کھول کے رہیں گے then it's no difference right so that's the first and number one step number two step is دوسرے لوگوں کو بولنا جو گندگی پھیلاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی major چیز نہیں گھر کے اندر کوئی زیادہ رسک نہیں ہوتا ہے آپ کی گھر بند کمرے کے اندر نہیں main risk is in the سڑک on the سڑک on the road while playing outside on the road near the road that area ٹھیک ہے اور خاص کر جب crowd میں جاتے ہو تب nose bridge height میں اتنا ہی کر سکتے بھائی صاحب مادوی جی باقی تو government کا کام ہے government needs to do something nose bridge height میں used filler are safe or not plastic surgery nose job nose کا آپ کو اپنے safe change کرانا ہے they are safe or not nothing is safe in this world always there is a risk my friend mr ganesh you will have a risk if you insert a needle inside your node and put something right so کیا اس سے complication ہوتا ہے ہرے کو نہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ہو سکتا ہے کیا آپ کو ہوگا کون بتا سکتا ہے ہم تو نہیں بتا سکتے سو آپ plastic surgeon پہ یا جن کے پاس جائیے اپنا nose کا بات کریے اگر آپ کو اتنا ہی برا لگتا ہے اپنا nose تو بلکل job کرائیے nose کے اوپر filler ڈالوا سکتے ہیں کوئی دکھر نہیں side effects ہو سکتے ہیں اتنا risk تو لینا پڑے گا چھت کے سامنے درد بھائی صاحب یہ چھت درد چھت کے سامنے درد چھت فکر dik chest pain کے بہت قارن ہوتے ہیں سو سے زیادہ کارن ہوتے ہیں اس کے بارے میں میرا ویڈیو بھی ہے لیکن سب سے برا کارن ہے ہارٹ اٹیک اس کے بارے میں بھی ویڈیو ہے تو چیسٹ پین بائی ڈاکٹر ایجوکیشن یا کیا مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ٹائپ کریے آپ کو ویڈیو مل جائے گا اور چھت کے نیچے کھڑے رہیے چھت کے سامنے کھڑے دنے کا کیا فائدہ ہوا سر سکیم ملک پڑھ لے سکتے ہیں گیننگ کے لیے لے سکتے ہو جانا بہت اچھی چیز ہے بتاؤ سکیم ملک میں ایسی ایک اور چیز بتاؤ جس میں جتنا پروٹین ہے اتنا ہی کاربوائیڈریٹ ہے ویڈیٹیریان میں ویڈیٹیریان میں آتا ہے نا دودھ نون ویڈ میں تو ہے پروٹین زیادہ کاربوائیڈریٹ زیرو لیکن اس میں کیا ہے کہ پروٹین جتنا ہے ماللو ملک میں ڈھائی گرام پروٹین ہے ڈھائی گرام پروٹین ہے تین گرام کاربوائیڈریٹ تین گرام ہوگا دو ہوگا جو بھی ہوگا تین گرام کاربوائیڈری ڈھائی گرام پروٹین سو گرام میں بہت اچھی بات ہے بھائی مطلب ونیس ٹو ون کا ریشیو تو جتنا مرضی پیلو بہت بڑی ہے چیز سوری اور فیڈ بھی بہت کم ہے 0 کے نیچے ہوتا ہے 1.5 کے نیچے ہوتا ہے کیا ہمارے دس سوال ہو گئے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں بہت سارے سوال دیتے جارہے ہیں جواب بھی جواب بھی جواب بھی جواب بھی جواب کیونکہ دس کے زیادہ سوال دینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے کوئی بات دی أوکے چلو بھائی ہوتا گئے دس سوال جسمید جی ہائے جسمید جی ائر ویکس کیسے نکالنا اس پہ ہم ایک الکسی ویڈیو بنائیں گے ایئر بیڈ یوز کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کا ایئر ایمپیکٹ دے نہیں ہے تو ہائیڈروجن پروکسائیڈ بلکل بھی نہیں یوز کرنا ایسے جگہ ہو پہ بینہ ہوت آئل بھی نہیں یوز کرنا ایئر ویکس نہیں نکلتا اس سے ہائیڈروجن پروکسائیڈ تھوڑا سوفٹ کر سکتا ہے لیکن that is not your job اس کا ایک اچھا ایک methodology ویڈیو بنا کے دکھائیں گے دکھائیں گے نہیں بتائیں گے اور ناشتہ میں کیا کھانا چاہیے student کو جو مل جائے کھالو نہ ناشتہ ضرور کرو student life میں تمہارے پاس یہ لکشری نہیں ہے کیا کھائیں بتاؤ سر کہاں سے لاؤگے صبح صبح 8-9 بجے کالیج ہوتا ہے اور 8-9 بجے نہ تو کوئی بندہ آتا ہے نہ دکان کھلتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے کیا کھاؤگے جو مل جائے وہ کھاؤ بہت important ہے کہ ناشتہ ضرور کرو فروٹ ضرور کھاؤ اور دودھ ضرور پیو یہ بہت ضروری ہے دودھ پی کے جاؤ گے تو بہت بڑیا رہے گا دہی دودھ پنیر لسی چھاچ باقی تم چکن مٹن جو کھانے کھاؤ ایسی کوئی منہ ہی نہیں ہے کہ ناشتہ میں یہ نہیں کھا سکتے student کو تو سب سوہ ہے سوہ سوہ پتا کیا ہوتا ہے سوہ یعنی ایک پتا نہیں کہاں کہاں ہے سوہ یعنی it's all valid don't worry about it